تو ماتم کا جو پورا کنسپٹ ہے کئی طرح سے جیسے کالے کپڑے پہننا جو لوگ کالے کپڑے خاص پہنتے ہیں کیوں ماتم کے طور پر کچھ لوگ مجلس کے نوہے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں روتے ہیں ہاں مجلس نوہے کے مجلس رکھنا کپڑے فارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لائسہ منہ وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہیں جو اپنے گالوں کو پیٹے اپنے گریبان کو فارے جاہلیت کی پکاروں میں سے پکاریں تو یہ سب کام نہیں ہے ہمارے دین میں اسی طرح سے سینہ زنی سینے کو مار مار کے پورا پورا لال یا کالا حد تک کالا ہو جائے یہ سینہ زنی کرنا یہ کوئی قرآن حدیث کی تعلیم میں سے نہیں ہے زنجیر زنی جس طرح سے زنجیر سے اپنے آپ کو مارنا ہاں زنجیر سے مارنا یہاں تک آکی خون تک نکلنے لگے پورا لال ہو جائے خون نکل جائے اور تلوار سے بھی کرنا تلوار سے بھی کرنا یہ کیا ہے یہ سب چیزیں یہ کوئی قرآن حدیث کی تعلیم میں کہیں نہیں ملے گی تو تلوار سے اس طرح سے کرنا اور تطبیر جسے قمازنی یعنی سر پہ شریح سے مارنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے یہ کوئی قرآن حدیث کی تعلیم میں سے نہیں ہے اچھا یہ فوٹو دیکھو یہ فوٹو دیکھ رہے ہو آپ لہو لہان پیٹ لیکن یہ مسلمان نہیں ہیں کیا آپ کو معلوم ہے یہ مسلمان نہیں ہیں یہ کون ہے یہ عیسائی ہے کرسچنز کرسچنز کے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو پیٹ کو مارتے ہیں جو اس طرح سے پیٹ کو پورے لہو لہان کرتے ہیں تو کون لوگ ہیں آپ دیکھو گے قرآن حدیث میں تو کہیں ماتم کی تعلیم نہیں ملے گی لیکن بائبل میں ملے گی یہ بائبل کے چار حوالے آپ کے سامنے ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ سے لیوک سے بھی ہے اور اول ٹیسٹیمنٹ آئیزائیہ سے بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر بائبل کے اندر یہ تعلیم ہے کس چیز کی ماتم کی تعلیم بائبل میں ہے قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے تو یہ کہاں سے آیا ہے یہ پچھلی قوموں کی جو غلط چیزیں ہیں اس چیز کو یہاں کے لوگ آج چل رہے ہیں کر رہے ہیں اور آپ جو ماتم کر رہے ہیں تو کیا یہ چیز ہمیں ملتی ہے ستر جب صحابہ شہید ہوئے تھے جب ستر صحابہ شہید ہوئے تھے اہود میں تو کیا آپ کو ملتا ہے کہ کوئی ماتم ہوا تھا جب سمیہ اور یاسر کو شہید کیا گیا تھا مکہ کے اندر تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوئی ماتم کرنے کہا تھا اللہ تعالیٰ ان ذکر کیا ہے قرآن میں کہ کئی انبیاء وہ قتل کر دئے گئے کیا ماتم کا انسٹرکشن ہے کہیں پر آپ دیکھوں گے حمزہ ردل ان کے لئے کوئی ماتم ہوتا ہے ایسے دیکھیں گے تو کوئی ماتم کوئی دن بچے گا نہیں روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے لئے ہسٹری میں تاریخ میں کوئی نہ کوئی ملی جائے گا انسانی تاریخ میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا تو جو لوگ اس میں ماتم کرتے ہیں نا ایک دن تو ان کو تو روز کوئی نہ کوئی وجہ سے ماتم کرنا پڑے گا لیکن ماتم کرنی کی تعلیم ہی نہیں ملتی کہیں قرآن حدیث میں آپ کو ملے گی یہاں بائبل میں ملے گی قرآن حدیث میں نہیں ہے تو جیسے آپ وکیپیڈیا میں بھی دیکھیں تو رومن کیتھکس کے کچھ گنٹریز میں وہ لوگ گوڈ فرائیڈے کے دن کرتے ہیں جیسس کرس کو کراس پر اتنی تکلیف ہوئی وہ کہتے ہیں اس طرح سے وہ اپنے آپ کو مارتے ہیں لیکن قرآن حدیث میں یہ بات کہیں نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ